بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی آلی کا وعصہابی کا یا حبیب اللہ آج ہم آپ کو اپنے وقت کے ایک امام حطرت امام ابو جوسف احمد اللہ علیہ کا واقعہ بتائیں گے جن کی امام ان کو دھوبی کے پاس کام کروانے کو ترجیح دیتی تھی بجائے علم حاصل کرنے کے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں قاضی ابو یوسف کا ایک واقعہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی بن جا کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے بتایا میرے باپ ابراہیم بن حبیب کا انتقال ہو گیا اور میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں کام پر لگا دیا مگر میں اکثر دھوبی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے حلقے درس میں چلا جاتا اور وہاں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتا میری ماں آتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ دھوبی کے یہاں پہنچا جاتی جب ایسا کئی بار ہونے لگا تو میری ماں کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا اس لڑکے کا بگاڑ صرف تم ہو ایک یتیم لڑکا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے میں چرگہ کاٹ کر اس کو کھلاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کمالے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے میری ماں سے کہا وہ پستے کا فالودہ کھانے والا علم حاصل کر رہا ہے میری ماں یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی کہ معلوم ہوتا ہے بڑاپے کی وجہ سے تمہاری اکل جاتی رہی ہے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے میری مالی مدد کی اور میں ان کے حلقے درس سے برابر علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں اس قابل ہو گیا کہ اباسی حکومت نے مجھ کو قاضی کے عہدے پر مقرر کیا اب میں خلیفہ حارو رشید کی مجلس میں بیٹھنے لگا میں اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ایک روز دسترخوان پر خلیفہ حارو رشید کے لئے فالودہ آیا حارو رشید نے کہا اس کو کھاؤ میں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کیا چیز ہے حارو رشید نے کہا یہ پستے کا فالودہ ہے یہ سن کر مجھ کو ہسی آگئی حارو رشید نے کہا تم کیوں ہسے پھر میں نے سارا واقعہ ان کو بتایا حارو رشید نے یہ سن کر کہا میری زندگی کی قسم علم آدمی کو بلند کرتا ہے اور دین اور دنیا میں اس کو نفع دیتا ہے اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر رحم کرے وہ اپنی اکل کی آنکھ سے وہ چیز دیکھ لیتے تھے جس کو وہ اپنے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اللہ نگے باندھ